ہوسے پاک کو لیکن پتا چل گیا جو رشتے میں ڈیمانڈ رکھی تھی چار پائیا گاڑی فور ویلر کی یا جناب والا بلوروں کی شسور صاحب کی طرف سے سالے صاحب کی طرف سے یہ بات آگئی کہ گاڑی چار پائیا نہیں ملے گی ٹو ویلر ملے گی رشتہ کینسل اور ہے دیوانے ہوسے پاک کے چہرے تو دیکھو غوصے پاک کے دیوانوں کے میں آپ لوگوں کے تعلق سے بدگمانی نہیں کر رہا یقیناً محبت ہے محبت نہیں ہوتی تو جلسہ سجاتے ہی کیوں میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ محبت جس طرح سے زبان پر ہے ایسے ہی جن کے اندر آ جائے تو ہماری کوئی پہنگی زدوار نہیں مالی جائے گی ہماری کوئی بہن ہے اپنی صرفت کی وجہ سے اپنے گھر میں تمہاری نہیں رہنے گی بلکہ ہر بہن کے ہاتھ پیلے ہو جائیں گے ہر گھر میں سوشان ہی آ جائے گا اے سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تکبیر نارے ویسانت بسلکِ اللہ حضرت اوہ امیرو اوہ امیرو ان غریبوں کو دیکھا گا تم تو سو جاتے ہو ایسی میں پنکھے چھپا کے سو جاتے ہو یہ غریب جس کے بعد چھار بیٹیاں ہیں رات میں آنکھ کھلتی ہے تو رو کر کے کہتا ہے مولا تو نے بیٹی دیئے میری بیٹی کے رشتوں کا انتظام کر دے مولا میرے گھر میں تو اتنا بھی نہیں جو اپنی بیٹی کو سیور بنا کے دیا شکو مولا میں کہاں سے لاؤں لڑکے والوں کی ڈیمانڈ کہاں سے لاؤں اور اسے پاک کے ماننے کا دعویٰ کرنے والو اور مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والو تم حسین کے نانا کے امتی ہو کر کے ایسے لالچی بن گئے کہ تمہیں غریب باپ پہ ترس نہیں آتا تمہیں کسی کمزور پہ ترس نہیں آتا بیٹی والوں کے یہاں ناشتہ کم رہ گیا کھانے توازوں میں کم رہ گئی تم اس کی بیٹی کو آ کے تانے دیتے ہو تم اسے تکلیف پہنچاتے ہو تم اپنے نبی کا فرمان بھول لے مصطفیٰ نے فرمایا تھا سب سے اچھی شاہدی جس میں سب سے کم خرچہ ہو آج بچیوں کو پیٹ کے اندر ایلٹر ساؤن کرانے کے بعد مار دیا جاہا ہے کیوں مارا جا رہا ہے بچیوں کو اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ وہ سوچتا ہے میں شاہدی کا کسی کروں گا حالانکہ یہ اس کی غلطی ہے اللہ نے بیٹی دی ہے تو وہ اس کے نصیب کا بھی تمہیں دے گا تم کیا سمجھتے ہو بیٹے محبت کرتے ہیں غلط فہم ہے یہ تمہاری رب کعبہ کی قسم بیٹوں سے کئی درجے زیادہ ہم سے ہماری بیٹیاں محبت کرتے ہیں اور تم نے اسی بیٹی کو ماں کی کوک میں مار دیا تم نے اسی بیٹی کو ماں کی کوک میں اس کا قبرستان بنا دیا کیا پرک رہ گیا تم میں اور دور جاہلیت میں مصطفیٰ کے آنے سے پہلے بھی بچیوں کو زندہ گار دیا جاتا تھا فرق کتنا ہے کہ وہ کم سے کم دنیا میں تو آ جاتی تھی تم نے اپنی بچوں کی ماں کی کوکو ان کی قبر بنا دیا اور خود کو کہتے ہو مخوصے پاکی دیوانے ہیں اوہ یار تو جس نبی کا کلمہ پڑتا ہے نا میرے بھائی اس پیغمبر نے کہا لوگو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے مصطفیٰ نے فرمایا لوگو میں فاطمہ سے پہ بنا محبت کرتا ہوں جس نے فاطمہ کا دن دکھایا اس نے میرا دن دکھایا گویا کہ مصطفیٰ نے دنیا والوں کو بتا دیا اے دنیا والوں بیٹیوں سے نفرت مت بیا کرو محبت دیا کرو جو بیٹی سے محبت کرے گا میں اسے جنگر کی دارتی دے گا اے ہی سبان اللہ سبان غوصے پاک سے محبت اور ہمارے دل پتھر ہو گئے بولو بھائی ہم کوئی بات غلط تو نہیں کہنے زور سے بتائیں آپ ہاں میں باتیں کڑ بھی کہہ رہا ہوں میں ہسانے نہیں تمہیں رولانے کے لیے بیٹھا ہوں خدا کی قسم آج مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے بہت سے لوگوں کے فون آتے ہیں حضرت رشتہ دیکھیں رشتہ دیکھیں کہاں رشتہ دیکھیں یہاں تو ہر امیر کے گھر میں قارون بیٹھے ہوئے ہیں انہیں ترس کہاں آتا ہے کسی کمزور بیٹی پہ کسی غریب بیٹی پہ انہیں ترس نہیں آتا انہیں رحم نہیں آتا کہنا نہیں چاہیے مجھے مگر میں کہنا چاہتا ہوں تو جس نبی کا کلمہ پڑھتا یاد وہ جانوروں پہ بھی ترس کھاتا تھا میرے نبی نے ایک ہرن کو دیکھا ہرن روتی ہوئی آتی ہے کہتی ہے آقا مجھے خریفتار کر لیا اس نے مجھے جان بچا لو میری جان بچا لو میرے بچے میرا انتظار کر رہے ہوں گے آقا میں انہیں دودھ پھلا کر کے واپس آ جاؤں گی مصطفیٰہ کا دل ایسا دل کے دنیا میں اتنا نرم دل کسی کا اللہ نے بنایا ہی نہیں آقا نے کا شکاری چھوڑ دے اپنے بچوں کے لیے ترس رہی بولو 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 زور سے بولو وہ نبی جو جانوروں سے بھی اتنا پریم کرے اتنی محبت کرے میرے آقا کے پاس آ جاتے تھے کبوتر چڑیاں پرندے آقا کے پاس آ کریڑ جاتے تھے کیوں جانتے ہو اس لیے کہ وہ سب جانتے تھے کوئی کسی کو پیار کرے یا نہ کرے جب دنیا والوں کے پیار کے محبت کے پریم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں حسین کے نانا کی محبت کا دروازہ کھلا رہے تھا سبحان اللہ تو اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اخبار میں ریپورٹ آتی ہیں اگرچہ سب سچی نہیں ہوتی مگر سب چھوٹی بھی نہیں ہوتی کہ نوجوان مسلم نوجوان نے اپنی بیوی کو اس لیے پیٹرول ڈال کے آگ لگا دی کہ ڈیمانڈ کے مطابق اس کو جہیز نہیں نہیں اس سے بڑی زلالت اس سے بڑی غنڈا کر دی اس سے بڑی بیمانی اس امت کی اور کیا ہو سکتی ہے اوپر سے کہتے ہیں حضرت دعا کر دیں امت پہ آفت آ رہی ہے پیارے یہ آفت بلا وجہ نہیں آ رہی ہے لمبوں نے ستا کی تھی صدیوں نے سزا پائے تمہارے آگے بھی بیٹیاں ہیں دیکھو ابو سالے کو دیکھو میرے بھائیو دیکھو ایک منٹ کے لیے بھی نہیں سکتا کہا مجھے رشتہ منگو رہے کرسی والے سن رہے ہیں کے سو رہے ہیں کرسی والے کھالی کرسی والوں سے پس رہوں میں ارے کرسی والوں ہاتھ اڑھا کے بتاؤ سن رہے ہو کے نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے محبت سے بولیں سبحان اللہ مولانا اکبر صاحب آپ کے امام صاحبیں ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے زور سے آمین بولیں آپ اللہ اکبر ایک منٹ کے لیے نہیں سوچیں کہا مجھے رشتہ منگو رہے ہیں تم کیوں لڑتے ہو یار اگر کوئی مہمان نوازی میں کمی رہ بھی گئی تو جھگڑے کی باتیں ہوتی ہیں آپس میں رشتے توڑنے کی باتیں ہوتی ہیں کیا یار تم کیسے مسلمان ہو تمہیں ترسی نہیں رہا تمہارے دل میں رحم ہی نہیں رہا کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ ایسی زیادتی کرے تمہیں کیسا لگے گا بول بھائی بولو زور سے اسلام خالی تمہاری بیٹی کی بات نہیں کرتا اسلام پوری انسانیت کی بیٹیوں کی بات کرتا ابو سالے نے کہا مجھے رشتہ آباز آئے مجھے رشتہ نگاہ پڑھا دیا